آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کی جو جنگل کا چھپا شکاری کہلاتا ہے ہاں میں بات کر رہا ہوں لپڑ کی لپڑ جو کہ اپنی رفتار، کوت اور چلاکی کی وجہ سے جنگل کا ایک اہم حصہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لپڑ کی طاقت اس کی زندگی اور شکار کرنے کے فنون پر گفتگو کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں لپڑ کو پینتھیرہ پرڈس بھی کہا جاتا ہے یہ جانور ایشیا اور افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے لپڑ اپنے مختلف فیزیکل خصوصیات کی وجہ سے باقی بگ کیٹ سے مختلف ہوتا ہے اس کے پاس گنے درختوں، پہاڑوں یا پیچیتہ علاقوں میں چھپنے کی خدا دال صلاحیت ہوتی ہے لپڑ کا رنگ عام طور پر اس کے ہیبیٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا رنگ زیاد ترزرد یا سنہری ہوتا ہے جس میں کالے دھبے ہوتے ہیں جو اسے شکاری جانوں سے چھپنے میں مدد کرتے ہیں لپڑ کی لمبی اور مضبوط ٹانگے سے دور تک پھلانگنے اور چھلانگیں لگانے میں مددگار ہوتی ہیں لپڑ کا وزن 30 سے 190 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے اور یہ لمبائی میں 4 سے 6 فیٹ تک ہو سکتے ہیں لپڑ کی طاقت اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ ایک بار میں 60 کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے یہ 3 میٹر تک اونچا اور 6 میٹر تک لمبا چھلانگ لگا سکتا ہے اپنے مضبوط پاؤں اور طاقتور جسم کی وجہ سے یہ اپنے سے کئی زیادہ وزن کو اٹھا کر درخت پر آسانی سے چڑھ سکتا ہے لپڑ اکثر رات کو شکار کرتا ہے لیکن صبح کے وقت بھی یہ شکار کرتے دیکھا گیا ہے یہ اکیلہ شکار کرتا ہے اور اکثر اپنے شکار کو درختوں اور گھاٹیوں میں ڈونڈتا ہے لپڑ کی شکار کرنے کی صلاحیت بہت ہی زبردست ہے یہ ہر قسم کے جانوں کا شکار کرتا ہے چاہے وہ ہرہ نوک، بندر یا پھر چھوٹے میملز لپڑ آواز اور اشاروں سے دوسرے لپڑ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے لپڑ مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتا ہے جو اس کی کمیونیکیشن کا حصہ ہوتی ہے یہ اپنے ساتھیوں کو مار کرنے کے لیے درختوں پر نشان لگاتا ہے اور یورینیشن کرتا ہے لپڑ کا ہیبیٹیٹ بہت مختلف ہوتا ہے یہ جنگلوں، سواناز، ڈیزرٹ اور ماؤنٹین میں پایا جاتا ہے یہ ہر قسم کے محول میں ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے چاہے وہ افریقہ کے گرم سہرہ ہوں یا پھر ہمالیا کی سرد پہاڑیاں لپڑ اور انسانوں کا تصادم بھی اکثر ہوتا رہتا ہے خاص طور پر جب انسان ان کے ہیبیٹیٹ میں دخل انتازی کرتے ہیں یہ زیادہ تر انسانی عبادیوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کھانے کی تلاش میں یہ قریبی گاؤں تک آ جاتے ہیں لپڑ کا شمار ان جانوں میں ہوتا ہے جن کی نسل ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے ہیبیٹیٹ لوز، انلیگل ہنٹنگ اور انسانوں سے تصادم ان کے وجود کو کسی حد تک ختم کر رہے ہیں مختلف کنزرویشن ایفرڈ کے مدد سے ان کی تعداد کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو لپڑ جنگل کا ایک نیاب اور طاقتور جانور ہے جو اپنی انوکھی سکلز اور فیزیکل ایبیلٹیز کی وجہ سے جنگلی حیات میں خاص مقام رکھتا ہے یہ جانور نہ صرف اپنے شکار کے انداز سے ہمیں حیران کرتے ہیں بلکہ اپنی خدا دار صلاحیتوں کی وجہ سے جنگل کا اصلی ہیرو ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس سے پہلے کہ ہم الودا کہیں کمنٹ بوکس میں اپنا اپینین ضرور دیں